بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سیف سیٹیز کے ریڈار کے مطابق لاہور کا مجموعی ائرکوالٹی انڈیکس 251 ریکارڈ دوران اڈکیٹی دکاندار کو قتل کر دے والا ملزم سیف سیٹیز کیمرو کی مدد سے گرفتار پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار وان فائف سینٹر میں 53,537 ایمجنسی کالز موصول ہوئیں 3,848 کالز پر بروقت ریسپونڈ کیا گیا جبکہ 49,133 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک آورنین کی خلاورجی پر 5,003 الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہ ہی کی ڈی پیو میانوالی کا پولیس خدمت مرکز تحفظ مرکز جہاں چوک کا اچانک دورہ شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کو چک کیا ساڑھے چھتی سال محکمہ پولیس میں عوامی جانوال کے تحفظ کے فرائض سر انجام دینے والے کانسٹیبل سید امیر ریٹائر ہو گئے اور خوشاہ پولیس کی روانسال کی کارکردگی کیسی رہی جانئے اسی بولٹن ایڈینز آپ جان چکے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی لیفٹ ویننگ سینٹر بیدیاں روڈ آمد ہوئی تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ڈاکٹر عثمان انور نے زیر تربیت افسران اور اہلکاروں کے لیے زیر تعمیر ہوسٹلز کا معاینہ کیا ڈی آجی ایلیڈ سادق ڈوگر اور ایس ایس پی ایلیڈ نیدہ عمر چٹھا نے آئی جی پنجاب کو ذریع تعمیر پروجیکٹس بارے بریفنگ دی ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ تعمیراتی پروجیکٹس کے مٹیریل اور میار میں ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے سپیشل انیشیٹیو پولیس سٹیشنز سیپ سیڈیز سمیت تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کر لیے جائیں گے شہریوں کے لیے خوشخبری پنجاب پولیس نے شہریوں کے سہولت کے پیش نظر لرنر لائسنس کے حصول کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کروا دیا شہری کیسی آن لائن لائسنس اپلائے کر سکتے ہیں مزید دیکھیں اس ویڈیو مزیرالہ پنجاب سید محسن رضا نقبی نے حکم دیا تھا کہ لرنر لائسنس کو آن لائن کر دیا جائے اور پی آئی ٹی بی اور پنجاب پولیس نے اس کو کر دکھایا سر گوگل پہ جا کے آپ ڈی ایل آئی ایم ایس لکھیں گے اور آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ پنجاب کی یہ آرہی سب ڈی ایل آئی ایم ایس کی ویب سائٹ سو کلک کریں گے یہاں پہ ہم جا سکتے ہیں لیکن یہ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پہ بھی ایسن ہے ویڈی بل ہے یہ ہماری ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس کو دکھائیے ہماری ویب سائٹ کیوں نظر آتی ہے آپ سر پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے ہومز کے بعد پابلی سرویسز ڈک کریں گے تو سب سے پہلے آن لائن لائسنس بی آلائی ایم ایس 2.0 یہ نیا ورژن جو ہے جو آج ہم نے لانچی ہے ایسی ہے گوگل کے سو چلے جائیں اس کے سو چلے جائیں تو پھر کلک کرتے ہیں تو پھر کہاں جائیں گے پرام دیکھ سا بھاں سر اب ویب سائٹ کھلے گی اور پھر آن لائن اپلائی کرنے کے لیے وہ کلک کریں گے یلو بٹن کو اور پھر یہاں سے آپ کا فارم کھل گا یہاں سے فارم کھل جائے گا سر یہاں پہ یہ فارم کھلتا ہے اس میں بسک سی انفرمیشن ہے سیف سیٹی نے دکاندار کو درانے ڈکیتی قتل کرنے والا ملزم پکڑوا دیا ملزم نے مانگا بندی کے علاقے میں دکاندار کو ڈکیتی کے دوران قتل کیا تھا سیف سیٹی ورچول پر ٹولنگ آفیسر نے کیمروں کے ذریعے ملزم کی تلاش شروع کی سیف سیٹی ٹیم نے بارداد کے بعد روٹس کو ٹویسٹ کرتے ہوئے ملزمان کو ڈھونڈ نکالا سیف سیٹی نے انفیسٹیگیشن آفیسر کو تمام ویڈیوز اور تصاویری شواہد فاہم کیے مانگا بندی پولیس نے سیف سیٹی کے فراہم کردہ شواہد پر کارویے کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا آگے بڑیں ابھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ حولیات اور سیف سیٹیز کے ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائرکوالیٹی انڈیکس دو سوئی کامل ریکارڈ کیا گیا شہر بھر میں شموک کی کیا سورتحال رہی دیکھئے خصوصی ریپورٹ میں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں مر بخت آج سوموار گیارہ دسمبر ہے اور ہم آپ کے لئے لائے ہیں لاہور کے ائرکوالیٹی انڈیکس کے حوالے سے خصوصی سموک اپ ڈیٹ نیوز بلیٹ ہے محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموک ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائرکوالیٹی انڈیکس دو سوئی کامل ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائرکوالیٹی انڈیکس دو سو ستاون پنجاب یونیورسٹی میں دو سو تین تیس اور سیف سیٹیز اتھارٹی میں دو سو چون سٹھ ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ ہمیں سموک کی سنگین صورتحال کا سامنا ہے آپ خود کو اس کے مزیر اسرات سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم ماہرین سہت کی اڈوائز آپ تک پنچا رہے ہیں صبح واک پر جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دلین دمے کا مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئے گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموک میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے ڈی پیو میوالی کا پولیس خدمہ مرکز زہاد چوک کا اچانک دورہ شہریوں کو دی جانوالی سہولیات کا جائزہ لیا انچارج خدمہ مرکز نے شہریوں کو دی جانوالی سہولیات پولیس ویریفکیشن، ڈرائبنگ لائسنس، لرنر پرمر، گمشدہ دستاویزات کا اندراج ایف ای آر کی کاپی، ٹائم پیریڈ کے مطابق مہیا کرنے کے مطالق بریف کیا ڈی پیو میوالی نے صفائی کو موثر بنانے اور خدمہ مرکز میں آنے والے شہریوں کو برپور سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ساڑھے چھتی سال محکمہ پولیس میں عبامی جانوال کے تحفظ کے افرائے سر انجام دینے والے کانسٹیبل سید امیر ریٹائر ہو گئے ڈی پیو سات عزیز کی ہدایت پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر شیر محمد پولیس افسران اور جوانوں کے حملہ سید امیر کے عزاز میں الویدائی تقریب کا احتمام کیا گیا ریٹائر ہونے والے کانسٹیبل کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ گھر دبانا کیا گیا خوشاہ پولیس کے روان سال کارکردگی کیسی رہی آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں خوشاہ پولیس میں پورے سال کے اندر سات کروڑ اکانوے لاکھ کی چھینی ہوئی اور چوری شدہ رقم برامت کی ہے سات سو تین تالیس اسلاح کے مقدمہ درج کی ہیں اور آٹھ سو چھاسٹھ پیوز اور ایف سکانڈرز گرفتار کی ہیں پورے سال کے اندر دوزار تین سو چھتیس کلو گرام چرس اور تین کلو گرام ہیرون برامت کی ہے تریس سٹھ ہزار لوگوں کو خدمت مراکز پہ مختلف قسم کی سرویسز فرام کی گئی ہیں سات سو دس لوگوں کو تحفظ مرکز کے اندر مختلف قسم کی سرویسز اور تحفظ فرام کیا گیا ہے اس میں مناریوٹیز کے لوگ بھی شامل ہیں بچے اور عورتیں شامل ہیں پنجاب میں پہلی دفعہ کسی یونیورسٹی کے اندر درائیونگ سکول کا افتتا کیا ہے اور یہ ڈرائیونگ سکول خاص طور پر وہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچیوں کے لیے قائم کیا گیا ہے اور ٹریفک کی اگر ہم بات کریں تو سات سو گناہ اضافہ ہوا ہے ٹریفک کے خلاف کاروائیوں میں اور لرنر لیسنس کی اشوانس کے اندر اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ خوش آب پولیس شب و روز عوام کے تحفظ اور خدمت کے لیے خوش آئے ہیں نیوز سٹوڈیوز سے پھل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹیز سے مطالق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں موسیقی